حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بدھائے و آئے جو دم غافل سو دم کافر پنجھے مالک ساں اترو تعلق قائم کیوں جو ہکڑو دم ہکڑو پلو ہکڑو لمو ہکڑو جبوائے جھلکی بھی اللہ کھو تاہوان غافل نہ رو ہو جانئے گھر جیت دنیا جی کمر میں بھی اللہ تعالیٰ تمہا کے یاد ہو جی تمہا غافل نہ رو بلی دنیا میں رو دنیا جی کمر میں رو دنیا جی مسروفیات میں رو دنیا جی کاروبار میں رو پوکہ کے ہو زمینہ کے ہو قرمتہ کے ہو گاری علائے ہو یا جہاز علائے ہو پر دل تمہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ سا منسلک ہو جی جی کنے تمہا جی دل اللہ تبارک و تعالیٰ جی سگنل ان کے کیج کرے تھی جی کنے اللہ تبارک و تعالیٰ جی سگنل ان کے کیج کرے تھی تو تمہا جی پوری جو پوری مشینری صحیح آئے بہترین کم کرے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جی یاد جی کوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر جی کوئے فرض العینہ اے یو یقین جانو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہا جی لے کافیہ کار سازہ تمہا جی دکھن جی لائے تمہا جی سکھن جی لائے تمہا جی پریشان جی لائے تمہا جی سوچن جی لائے تمہا جی خواہش جی لائے تمہا جی لذت جی لائے تمہا جی حفاظت جی لائے تمہا جی بیمار جی لائے تماجی صحت جلائے تماجی عزت جلائے ہکو اللہ و قافیہ دنیا جے کمن میں بھی آخرت جے کمن میں بھی ہکو اللہ و تماجی لائے کافیہ جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پانا فرمائے وَعَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافِ نَبْدَو اے بانا مدحیت موکے چھا مہے کو اللہ تمجھے لائے کافیہ نایا جہن جہت میں سب خزانہ آئیں جہن جہت میں موتیں حیات گیا جہن جہت میں صحت جا خزانہ عزت جا خزانہ دولت جا خزانہ سونے چاندی جا خزانہ رزق روزی جا خزانہ جہن اللہ جہت میں آئیں ان اللہ کہا غافل تھے انہیں کلم ہو بھی جہ کوئے اساں گے جگائے نہیں تھے دولت جا عزت جا موتن جا ہیرن جا جوائرن جا رزق جا اولاد جا بچھائیں جا تمنگرن جا کرسن جا سونے چاندی جا یاکوتن جا مرجانن جا ایڑا ایڑا خزانہ جا کے ایساں بدھائی نہ ہیں یہ سب خزانہ اللہ تبارک و تعالی جا دست قدرت دیٹھا ہے ایو اللہ تبارک و تعالی اوہ اللہ فرمائے تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل ما موتیں حیاتی کے انہیں کرے بڑھائے وائے جو خبر پویت توامو کیر جنگہ عمل کنتا کیر برا عمل کنتا یہ زندگی ہے موت جو جب کو فلسف ہوا ہے سلسل ہوا ہے جب کو مقصد آئے یہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو ما انہیں کرے بڑھائے وائے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل ما انہیں کرے بڑھائے وائے جو موکے خبر پیجی ہوئے اللہ آگے خبر ہوں دیا پر عمل نسا کرے دکھا رہی ہوں تو کیر چنگہ عمل کنتا کیر برا عمل کنتا کیر رحمان جے کڑھائیں کیر شیطان جے کڑھائیں کیر اللہ جا طالب ہوا ہے کیر شیطان جا نفس جا طالب ہوا ہے دنیا جا طالب ہوا ہے موت ہے حیات یہ جو سلسلو اللہ تبارک و تعالی نجلے خلق جوا احکنی آریک کے ہر سا واری شیخ موت جو مزو چکھنو آ بارال اللہ تبارک و تعالی نجلے خلق جا تہان جیے احسان جی کامیابی من چین سا جوڑیا ایکو ظاہری علم بیو بالتنی علم ہاں نے یہ سوچ جے تبینین چینما ودی کا ضروری کری شیئا ودی کا لازم کری شیئا یعنی ظاہری علم لازم ودی کا یا باطنی علم لازم ودی کا یا بینینما کہیں جی اے میں تا ودی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنجی بوسد یعنی موقعن جو اصل مقصد تزکیہ نفسو یعنی باطنی علمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنجو اچن دنیا میں موقعن اے سوالکھم بیاجے موقعن جو مقصد جو پائے باطنی علم ہوئے ہو جب وہ دنیا کیسے کارنا ہوئے ہو دنیا جو آلود گیوں دنیا جو اندھائیوں جے کیا سانجے کلبتے غبار کہیں پیچھوائیں اندھائیے جاں امبارک کہیں پیچھوائیں ان کے دور کرن جکوا ہے انہیں بینن علمن جو کمار یعنی تزکیہ نفس اہزاری علم مقصد یا سلچپوائے پنجے ظاہر کے بتبدیل کرنو آ اے باطنے کے بتبدیل کرنو آ زاری علم جے ذریعے ظاہر کے تبدیل کرنو آ تہاں پنجو ویس تہاں پنجی صورت ہے تہاں پنجی صیرت ہے تہاں پنجو اتھن وین جو طریقو یو ظاہری علم ساتھ تبدیل کر سو ہوتا اگر ظاہری علم نہ ہو جے تتزکیہ نفس جب آئیلہ دو رکھو ثابت ہی دو جنہیں جائزیں نجائزی خبر نہ ہوں دی حلالیں حرامجی خبر نہ ہوں دی تپو رکھو علم آسان دلہ حسابت ہی دو نہ رہاں دنکھے ہوتی دو رشت فکے جکنے ایسا حرام نہ سمجھ دا سے ویاجے جکنے حرام نہ سمجھ دا سے کورکے جکنے ایسا گلاکے جکوائے زنا کا ودی کا خراب شہی جکنے ایسا نہ سمجھ دا سے تب وہ ایسا جو باطنی علم بھی ایسا کے لئے تو بچائے سکے خالق مخلوق جو فرق کیسا معلوم تھی سکے تو یہ ظاہری علم سا لیکن دین جی مکمل معلومات حاصل کرنے ظاہری علم فرض این نہ ہے بلکہ باطنی علم انسان ربت آئیں پہنچی سگے تو جکا مار فتح ہے جک نے ظاہری علم پڑھائیں باطنی علم نہ پڑھائیں تو پا جیس سبجیکٹ اکھے جکوائے کمپلیٹ نہ کیائیں ظاہری علم تجھوں سجھوں سمرے جو سمرو دماغ میں بیندھو اے دل گے میں سمرے جو سمرو جکوائے باطنی علم بیندھو جرہین دل ہے دماغ بئی اللہ جی علم ان کھا پر تھی ویا تو وہ انسان لغزش ان کھا کوتہ ان کھا غلط ان کھا بچی سکے جائے سموری تنیا جائے انسان حافظ کاری عالم مفسرین محدثین مفقہین منجی سگن تھا مگر یہ فرض و کفایہ ہے تمام جن و انس مرد اجن عورت اجن عالم اجن کاری اجن جائل اجن یا ملک جا بادشاہ اجن جنہیں ان تذکیہ نفس جو آسل کہو نفس جی صفائی کرنے جو جکوائے شروع کہی تو انہیں جی اندر میں جی کہ غلط عقیدہ آئے انہیں شرک کو بیٹھلا شرک جکوائے نانگوانگر انہیں جی اندر میں بیٹھلا تپونہ کے ظاہر علم بھی بجائے نہ سکے تینکرے حرام خاصلہ فرض این آہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جی باطنی علم کے بھی اولیت دی فوقیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جی بوئے ست جو محکر جو اصل مقصد تزکیہ نفس ہیں اصلاح نفس آئے جکوائے جکوائے درگان تے تینگو جے درگان تے تین دو آئے یہ درگان انہ باطنی علم کے جکوائے پھیلائے نے دلائے باطنی علم کے ودائے نے دلائے باطنی علم کے ہر مانوں تے پجائے نے دلائے ہی درگان اللہ وارن بڑھائی میں آئے انہی مدرسہ جکوائے بھی مدرسہ انہی زاہری علم جلائے عالماً بڑھائے ہیں جی زاہری علم بھی ضروری ہے زاہری علم سا جے زاہر کی تبدیل کندو باطنی علم سا جے باطنہ کی تبدیل کندو اگر کوئی ودو عالم کاریا مفسر محدثہ اگر انہی باطنی علم نہ پرائے ہو تو وہ نہ کام آئے زاہری علم کھا باد جے کہنے انہی باطنی علم نہ کمائے ہوا تو وہ نہ کام آئے اگر کوئی ودو عالم نہ ہے کاری نہ ہے مفسر نہ ہے محدث نہ ہے مگر انہی درگانتا باطنی علم سکھوا ہے تو وہ کام آئے جے کہنے منن میں بیٹے کجے تظاہری علم اگر مجبوریت انسان نہ پڑی سکے ہوا پر صرف جے کہنے باطنی علم پڑی سکے ہوا ترے وہ کام آئے باطنی علم جے کوئی انہی کے گناہ کارنے دی دو ترے تحضرت عمروٹی رحمت اللہ علیہ جے شان جے ایمان مطح قربان من جے انجا خلیفہ عزت لاوری رحمت اللہ علیہ جن فرمائندہ ہویا تب مجھو مرشد بندہ نواز نہ بلکہ گندہ نواز آئے مجھو 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 بطل بات گناہ گارن کے بھی جب آئے انہ رنگیں چھرے چورن کے وقت جو ولی بنائے چھرے ہیں زمین زہرن کے وقت جو ولی بنائے چھرے ہیں جب آئے سائیں بھائی شریف وارا پنج عالم نویا وقت جو وڑو وڑو زمین دار ہو اللہ انہیں کہ جب آئے درگاہ نصیب کی درگاہ آتی چند نصیب کی سائیں جی صحبت میں رہ اے سائیں کھا علم پر آئے نہیں اے وقت جو وڑو وڑو ولی اللہ جب آئے تھی گزری آئے توڑے جو ظاہری علم حاصل لگ دیکھ کرے سائیں امروٹی رحمت اللہ علی بندہ نواز نہ بلکہ گندہ نواز ہو جکیٹ ٹھہیلن کے تہر کو نواز دعا پر انٹ ٹھہیلن کے جب نواز ہو ہی جب آئے حضرت امروٹی تھی سکے دو کہیں گندے گناہ گا رکھے اسنان جا حضرت ایک نگاہ سان ولی کر شریدہ ہویا تلین فارسی میں ایڈن بزرگ انجل فرمائے ہو آئے یہ کوئی کوئی بزرگ تین دعا فارسی میں فرمائے ہویا آئے نگاہ ولی سگرہ ولی کند ولی جی نگاہ جی کتے میں ولی کر سگے یہ قرآن مثابت کرے کامل ولی جی نگاہ اگر کتے جی پائے جی بنی تو وہ بھی اللہ پاک جی نظر میں کامیاب تھی بنی تھی کہ جی خراب خاصلت ہوا ان کتے میں پر نگاہ ولی سان جی پائے نگاہ ولی میں وہ تحصیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن میں کھولیں صورت کاف جی میں چند گھڑیں جلائے چند لمن جلائے چند سال جلائے چند لین جلائے پہ لوگ کتو بین سار عل جی آئے برگزیدہ بانا پیارا بانا ہویا اندر سلطہ کہا تو میں انہیں کتے کے جنت میں داخل کرنا یا ہے ولین جی صحبت جو سر بارال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جی بوسیتہ جو جو مقصد علم سے کارن علم ظاہری بھی باطنی لیکن کامیاب یہ جو فیصل علم باطنی تھے جو کو آئے رکھ خیل چھو جو مقصود حقیقی تذکیہ نفس آئے تذکیہ جو بارے میں قرآن مجید تمام گھنی تعقید کہی آئے تذکیہ کامیاب تھے جن تذکیہ کے پانک سنگار پانک مصفق پانک صفائی لینی پانج قلب کے ذکر سا ساف پانج اندر ساف پانج سامور زور باطنی علمت سامور زور ظاہری علمت پر فرض قفایہ فرض باطنی علم اللہ تبارک و تعالی قسم نہ کھئو پر اللہ تبارک و تعالی کے قسم کھانے ضرورت بھی نہ جو جو قرآن پاک جو میں کہیں بھی شک شب جی گنج شنائے مگر وہ بھی اللہ تبارک و تعالی پانج گال کے دل میں ویان جلائے یقین کران جلائے کچری میں گال جو یقین ویان دو تا سا کے قسم کھانو پاندو پر اللہ جی ذات جن جن لفظ میں بھی شکویں شبو نہ اوہ اللہ جی ذات جی کوئے اسا جو ایمان کے اینہ کامل اکمل کرنے دلائے یارہ قسم گھنی کرے فرمائے تو صورت و شمس میں تکامیاب ہوا ہے جن باطنی علم حاصل کیوں یارہ قسم کھڑی فرمائے تو کسے بھکڑو قسم کھڑی اللہ تبارک و تعالی یہ نہ فرمائے واہ تج ظاہری علم حاصل کیوں وہ کامیاب جن باطنی علم جلائے اللہ تبارک و تعالی یارہ قسم کھین و شمس و زوا ها و القمر ازا تلا و النہار ازا جل اللہ واللیل ازا یخشا و السمائے وما بنا والعرض وما تہا ونفس وما سوا فالہم فجور و تقوا قد افل من زکا و قد خواب من دسا اللہ پاک فرمائے تو قسم آئے سجھ جو انہ جی روشنی جو قسم آئے چند جو انہ جی چمکن جو قسم آئے رات جی اندھائی جو یہ سب اللہ مخلوق آئے جی اللہ پان پیدا کہیں آئے پر ایڑیوں اندھائی شہیوں آئے جو اللہ تبارک و تعالی جو قسم کو نہیں فرمائے آئے قسم آئے آسمان جو جو تواجر مطا چھائل آئے قسم آئے زمین جو جو تواجر پیرن میں مشاہل آئے اے انہی نفس جو قسم آئے جو صدھار اللہ آئے اے تمہ کے نیکی جی طرف مقلت ہو یارہ قسم کھنی کرے اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو تحقیق مراد منزلت کامیاب تھی وہ پہت ہو جن نفس جو اسلا کہو اے جن اے نام رات تھی ہو جن نفس پانجے کے مٹیے میں ملائے چھر ہو جن نفس جو اسلا کہو وہ نام رات تھی ہو توڑے جو عالم ہوجے مستی ہوجے کاری ہوجے مفسر ہوجے اللہ ما ہوجے عجیب گالی آہ تو کد افلا من آلم کسیب قرآن میں آہے کد افلا من آلم جہیں علم حاصل کی ہو کامیاب تھی ہو نائے بلکہ یا بنا کسمن جی اللہ تبارک وطاللہ یہ نائے فرمائے جو تبلیل میں نکل تو تم آج کامیاب بیا اللہ تبارک وطاللہ اکیلی شہی جلائے سمکھے ہوا کد افلا من زکا وقد خواب من دسا این یہ نہ فرمائے وقد افلا من صل و سام جہیں نماز پڑی روز رکھے ہو کامیاب تھی بیا نائے وہ تجھ جو آئے لازمی شہیون وہ تجھ فرز لین پر فرز لین جو آئے وہ آئے باطنی علم جہیں جلائے اللہ تبارک وطاللہ یارہ قسم کھڑی کر فرمائے وقد خواب من دسا تاکہ کامیاب تھی جن تج کی واصل کے برباد تھی آئے جو کہ انہ کھا رہا جی لیا کوئی شخص عالم تھی لیکن وہ گناہ کرے تھی بھی سکے تو تبلیغ سا گناہ کھا محفوظ تھی چھو جو اللہ پاک وائد کے ہوا چھو جو انبیاء علیہ صلی علیہ محسوم ہیں ان کو گناہ تھی نہ سکے اے اہل اللہ جی اللہ تبارک وطاللہ ان دلائے وائد کے وا تو وہ محفوظ ہیں گناہ ان دے اچی نہ سکے جی کہ اچی بنے تا یک دم جکوا ہے ان کے محفوظ تعلق تھی ان پیدا تو گناہ ان کے ان تا ہی پجئے سک دو وگر پر جکر پگو تھی ویو تا وہ یک دم پج اللہ کے راضی کر جان دائیں حضور صلی علیہ 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 صلی بار کے علم باطنی ظاہری بی سکھا رہا پون جی بیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام مرشد آزم آئین سب ان جا مرشد آئین سب ان تریکن جا جے کے میں طریقہ پیدا تھے آئین تسوف جا مرف جا سب جا مرشد آئین صاحب آئین پوری امت جا پانا کریم صلی اللہ علیہ سلام مرشد آئین صاحب آئین صرف صحبت ذریعی علم باطنی جا کوئی منتقل تھی ان سب صرف صحبت ذریعی تھی جا کریں ضرورت نہ ہو جا تشو اللہ معرومی جا کوئی روم جو اللہ معرومی مکمل علم دس سال 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 جا چوندہ آئین تا بارہ علم حاصل تھی فقیہ جو علم حدیث جو علم قرآن جو علم منطق جو علم اہم پیائی علم جکہ ان ظاہری علم میں رکھ لائیں وہ سب حاصل تھی جن تپون کے جو اللہ ما چاہ بوا جکہ ضرورت نہ ہو جہا تو اللہ معرومی رومی رحمت اللہ علی یہ فرمائے وہ مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی ہرگز نشد مولا روم پانا شمس تبریز نشد شمس تبریز جکہ آلم دین نہ ہو شمس تبریز جکہ مدرس میں پڑھل نہ ہو شمس تبریز مفتی نہ ہو شمس تبریز جکہ مولم نہ ہو شمس تبریز جکہ مفسر نہ ہو شمس تبریز جکہ معلم نہ ہو شمس تبریز صرف باطنی علم جو باتچاہ ہو این گرہتے کاٹیوں کھڑی بھی بازار میں بکند ہو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ وہ سجونی ظاہری علم پڑھائیدہ ہویا پر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ پانا فرمایے تو مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغولہ میں شمس تبریزی نشد جنہیں انہیں گدہ تے گھومنوارے جو غلام جس تہیں نستے ہو تیس تہیں جو کوئے روم جو باتچاہ روم جو جو کوئے اللہ ماند تیس تہیں صدر ہیں جو انہوں کے حق نہ ہو جو حضرت امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ پانجے مکتوبات میں لکھن تھا تصمور عامبیاء علیہ کرام علیہ السلام جو بوست جو محقن جو ذریع ہو تکے نفس ہو جو امت کے دوہ تدیندہ ہویا نفس اممہ رجی مخالفت کے ہو اے نفسانی خواہش انجی کہ چھرے لیو نفس انجی خواہش جو کوئے ہوں دیو آئیں تمام گھنیو تا نماز نہ پڑے زکاة نہ رہے اتبا سنت نہ کرے جنہیں وہ نفس مریو تب کو جو کوئے ظاہری علمہ جگہی ضرورت ہے نفس چوندو آپ رشو زکھائے ویاج وٹھے دورم آپ میں دورم آپ میں ہر پھار کرے انسان کے آخر میں جو کوئے وہ بھلی عالم ہو جے نفس جو کوئے انہ کے جنم میں گرائے چلی دو یعنی جے کو دنوں پنجے رب جے سامو دنوں پنجے رب جے سامو بینہ کھا رکعہ نفس کے خراب خواہش انکھا انہ دی جا ہے جنت آئے صرف نفسانی خواہش انکھا پرے رہن جنت میں رہن جلائے کافی آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ پاک حکم کیوں تو ونج فیرون اکھے فیرون جکو آئے لادو خطرناک تھی ویو آئے تقبر میں اتھی ویو آئے انہ کے ونجے تس کے نفس جی جکو آئے انہ کے تبلیغ کر تو پنجے جکو آئے لغام میں رہو اے پانک جکو آئے اللہ صلی اللہ جکو آئے چھلے دے اے پنجے تقبر جکو آئے پنجے ختم کر تقبر جکو آئے فیرون اکھے فیرون بنایا تھا جو حالانکہ انہ کے بغبر ہوئی تو ما اللہ نایا اللہ متے بٹھو آئے تینکرے سب ان جکو آئے اے انسانیں دلائے جکے عالمہ حجن انہیں دلائے ضروری آئے تس کے نفس جکو آئے پنجے کن معاودی کے اگلے جمعیتے انشاءاللہ تمہاں کے آگاہ کندوں میں بارے میں دو آئے اللہ تبارک و تعالی آسان کے ظاہری ہیں باطنی علم نصیم کرنے جی تو فکر نصف فرمائے اللہ تبارک و تعالی باطنی علم جے ذریعے اے سانجے اندرہ کے تددیل فرمائے اے سانجے قلبن کے منور فرمائے اے سانجے غلط ان کے اے سانجے خام ان کے کوتائیں ان کے باطنی علم جے ذریعے اے سانجے نفس کے جکواہے مزقی بڑھائے اے اللہ تبارک و تعالی اے کم کرائے جی میں اللہ تبارک و تعالی راضی ہجے اے جے کم منارہ اے جے ان کا منخاصہ کے پاس ہو کرائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین